کوئٹا میں عبدالستاردی صاحب کا سٹیچو بنایا گیا ہے اس سے پہلے علم اقبال کے رنجید سنگھ وغیرہ کے سٹیچوز ہم نے دیکھیں کہ حکومتی ستا پر بنائے گئے اور مختلف مقامات پر رکھے گئے دیکھیں حضرت نوی علیہ السلام کے بعد بدھ پرستی کا دنیا میں آگاز ہوا تھا اور قصص الانبیاء میں ملتا ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جو آپ کے انبیاء اولیاء علماء فوت ہو چکے ہیں ان سے عقیدت ظاہر کرنے اور ان کی یاداشتوں کو محفوظ کرنے کے لیے پتھروں کی اوپر نقشونگار کر کے خاکے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں اور گھروں میں رکھی لیں تاکہ وہ ہمیشہ جاد رہیں اب یہ چیز پھیل گیا اور دنیا میں بدھ پرستی عام ہوگی دیکھیں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ایک نیک آدمی ہے وہ ایک نیک کام چھوڑ کے جا رہا ہے عیدی صاحب نے ہمیں ایک بہت بڑا طوفہ دیا عیدی فانڈیشن کی صورت میں ہم ان کی ایک نئے کام کو آگے بڑھائیں ان کو فنڈنگ کریں ان کی جو ایکسس ہے دہاتوں تک پہنچائیں ان کی ایمولیس جو نیٹورک ہے اس کو امپروو کریں ایمولیس سے ان کو مزید مہیا کریں ان کے دائرہ کار کو بڑھائیں بجائے یہ کرنے کے ایک سٹیچو لگا کے اگر کوئٹا کے اندر ہم کھڑا کر دیں گی یا سارے شہروں میں کھڑا کر دیں اس کا فائدہ اس چیز سے ہمیں کیا حاصل ہے یہ محبت کا کون سا اظہار ہے یہ کون سا طریقہ کار ہے ایک طرف آپ پہلی شکر رکھتے ہیں آپ نے آئین کی کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون یا کوئی بھی ایسا کام جو قرآن و سمت کے خلاف ہے وہ نہیں کیا جائے گا دوسری طرف آپ حکومتی سطح پر ایسے کام کر رہے ہیں تو یہ دورہ میار نہ رکھیں یا تو اس ملک کو آپ لبرل ڈگلئر کر دیں اور اگر آپ اس کا نام رکھتے ہیں اسلامی ریاست اسلامی ایک ریپیبلک آف پاکستان اگر آپ اس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق تمام جو کام ہیں وہ ہوں گے تو پھر بھئی اس کی مطابق کریں آپ کو کون کہتا ہے کہ شریف کے نفاظ کریں یہ آپ نے خود آئین بنایا ہے یہ آئین آپ نے بنایا ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کی بالا دستی ہوگی اللہ کی آدمیت ہے جب اللہ کی آدمیت آپ تسلیم کرتے ہیں آئین آپ نے خود منایا ہے تو پھر اس آئین کے مطابق سارے کام کریں اس کی خلاف عرضی تو